حرم ویرک صاحب آپ خود قانون کا کلمدان ہے پنیاب میں کہ خان صاحب کے علاوہ توشہ حانہ سے بات شروع ہوئی پھر ممنوع فنڈنگ پر گئی پھر دہشتگردی آئی اور اب توہین عدالت ان کیسز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں بینگ لائر بہت شکریہ آج کے توہین عدالت کے کیس میں ہم سب یہاں پہ موجود ہیں پہجاب کیمنٹ بھی آئی ہوئی ہے خان صاحب سے اظہار یک جاتی کے لیے اور یہ حکومت جو موجودہ وفاقی ہے یہ بڑی بکلہ ہٹ کا شکار ہے اور اس نے بلا وجہ آپ کو یہاں سے آپ سامنے دیکھ آپ کو ہائی کورڈ نظر نہیں آ رہا انہوں نے بہت دور پر شڑک پر روکا ہوا ہے اور یہ یقیناً اس بات کی گمازی اکاس ہے کہ آخری جو سانسیں ہیں یہ گورنمنٹ لے رہی ہے اپنی اور یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے سترہ جلائی کو بھی پورے پجاب میں پنجاب ان کو ریجیکٹ کر چکا ہے ابھی بھی جو موجودہ زمنی لیکشن چل رہے ہیں انشاءاللہ اس پوری نوہ کی نوہ سیٹوں پر خان صاحب جیتیں گے اور جو اس کے علاوہ جو زمنی لیکشن ایمپی ایس کا ہونے جا رہا ہے گیارہ کو ان میں بھی جیتیں گے لیکن چونکہ یہ میٹر ابھی سب جو شوڈس ہے ابھی چل رہا ہے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ خان صاحب کا رستہ روکا جا سکتا ہے دیکھیں خان صاحب جو ہیں وہ محبے وطن پاکستانی ہیں اداروں کا احترام وہ دل سے رکھتے ہیں زندگی میں ایک دفعہ خان جیل میں گیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ جوڈیشری کی ریسٹوریشن کے لیے وہ گئے ہیں وہ دل سے احترام رکھتے ہیں ہمیں ٹائم ایڈ اگین بیانات میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ادارے ہیں اور ہم نے ہر طور اداروں کے بلکل بلکل ملانا ہے اداروں کو مضبوط کرنا ہے اور ادارے پہ کوئی کس طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے ادارے ہمارے بہت طاقتور ہیں بہت مضبوط ہیں یہ قدعی طور پر بلکل یہ پھیلائی جاری ہے یہ میڈیا کی بات میں دستورٹ کرتے ہیں فیکٹس کو گمہ پھیرا کے کچھ چینلز پہ پبندین انہوں نے لگائی ہوئی ہے کہ وہ میڈیا جو ہے وہ حق کو نہ دکھائے سچ کو نہ دکھائے یہ اپنی مرضی کی منمانیاں کر رہے ہیں لیکن ایک بات یقیناً اب ٹھہر چکی انشاءاللہ ان کا جانہ ٹھہر چکا انہی کورٹس میں انہی عدالتوں میں ہائی کورٹ ہائی کورٹ میں اسلام آباد میں بھی اور لہور ہائی کورٹ میں بھی مریم نواز بھی پیش ہوتی رہی اور ان کے سائیڈ بے سائیڈ ان کے ساتھ ساتھ نواشری بھی پیش ہوتے رہے لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا پنجاب گورنمنٹ نے یا تب کی وفا کی گورنمنٹ جو خان صاحب کی کبھی کسی کا رستہ نہیں رکا انہوں نے احتجاج کی آپ پچھس مہی کو دیکھ رہے ہیں خان صاحب نے کبھی کسی کا رستہ نہیں دوک ان کو ججگہ پروائیڈ کی وجہ یہ کہ عوام جاگ چکے ہیں عوام جان گئے ان کو اور ان کی زادہ اب نہیں چلنے والی انشاءاللہ تعالی یہ صرف آخری سانسے اور یہ اس طرح کے اچھے ہتکنڈے استعمال کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں جو کہ غیر آئینی غیر قانونی ہیں میں نے خود پرائیوٹ کھاڑیوں کو اندر جانے دے کر اسی رستہ سے سب ہی کو آپ بہت خوبی جانتے ہیں ان چیزوں کو لیکن وجہ صرف یہ ہے کہ اب عوام ساری عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے یہ ان کا رستہ نہیں رو سکتے میں پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ دوتے ہی نہیں انشاءاللہ تعالی کلین سویپ کرے گی آئندہ الیکشن میں انشاءاللہ ایک ٹویٹ عمران ریاض کی طرف سے آ جائی ہے کہ پنجاب میں آپ کے کیمپی اے گا پھر ضمیر جا کے پہیم حان صاحب کا کیا دیکھنے پنجاب میں حکومت گرائے جا سکتے ہیں دیکھیں انہوں نے پہلے بھی جو ہماری چلتی گورنمنٹ تھی اس کو ٹاپل کیا لوگوں کے ضمیروں کو خریدا لیکن اصل میدان سجتا ہے عوام کے پاس جا کے جو عوام سجا اس کا فیصلہ بھی آپ کے پاس ہے ہماری طرح کے بلکل نوجوان جو ابھی سیاست میں پہنچ جنہوں نے رکھا ہے ان کو کتنی زبردست عوام میں پیزیرائیل ملی آنلی جس بکاوز آف خان صاحب تو بلکل یہ بات لوٹوں کا مقابلہ جا کے وہ اب نہیں کر سکتے بلکل نہیں ہو سکتا جو ہمارے کبھی تھے ہی نہیں وہ ہمارے ساتھ تھے بھی تو نہیں تھے جو ہوا وہ اچھا ہوا ان لوٹوں کا اب انشاءاللہ تعالیٰ بلکل بھی کوئی مستقبل نہیں ہے آپ خود وزیر قانون ہیں آج خان صاحب نے اپنی کونسل سے ریکویسٹ ہی کہ ججز سے ریکویسٹ کریں کہ مجھے دوستوں پر آ کر بولنے دیا گیا تین دفعہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے ان کی ریکویسٹ نہیں مانن گی کیا کسی جو ملزم کئل ہیں یا کیس میں جو پیش ہوتا ہے اس کو ایسی اجازت ججز نہیں دے سکتی کبھی مدہ خود پیان کر سکتے ہیں وہ ایک ڈیکورم ہوگا کوٹ کا یقیناً کوٹ نے شاید تھوڑی دیر بعد ان کو پرمیٹ کرنا ہو سامٹیمز ایک ڈیکورم ہوتا ہے کوٹ کا اس میں وہ چل رہا ہے تو یقیناً عدالت بات سنے گی خان صاحب کی خان صاحب بات ان کو اپنی سنائیں گے ان کو موقع میسر ہوگا انشاءاللہ تعالی اور امید واسے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے کہ آج کا یہ جو کیس ہے اس میں اس میں عمران خان صاحب کا جو یہ چل رہا ہے اس میں سر خروع ہوں گے انشاءاللہ امیرک صاحب کراچی صاحب ایک سابق ام اے نے کہا تھے زمیر اس کا بھی جاگش شکر شاہد صاحب وہ بھی اسلامباد ہائی کارڈ پہنچ گیا کہ میں نے استیفہ نہیں دیا تو اگر قاسم سوری صاحب نے وہ استیفے منظور کیا تھے ایک ستیئی سرکار کے تو کیا لیگلی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا استیفہ منظور ہو چکا ہے یا نہیں منظور ہو اگر تو انہوں نے رضائن دیا ہوا ہے اور وہ اجتماعی رضائن جی بالکل تو پھر تو یہ بنتا ہے کہ وہ ان کا رضائن کو اکسپٹ کر کے اس کی پراپر پروسیڈنگ ہے پراپر ایک کاروی ہوتی ہے وہ ان کو نوٹس جاری کرتے ہیں ان کی بقاعدہ طور پر ان کو بلایا جاتا ہے تو اگر تو وہ ہوا ہوا ہے چونکہ اس کے ابھی فیکس نہیں ہیں یہاں پہ موجود تو پھر تو یقینی طور پر استیفہ جو اکسپٹ کرنا چاہیے لیکن یہ اب کی بات ٹھیک ہے جب اجتماعی سب کا آیا ہوا ہے تو اس سب کو دیکھنا چاہیے تھا یہ ہر روز خلاف قانون خلاف حقائق خلاف واقعہ ہر روز دیلی یہ گورنمنٹ کر رہی ہے یہ بلکل بلکل بھی ان کا ان کا نا تو دماغ ان کے ساتھ ہے اور نا عوام ان کے ساتھ ہے سر لیگل میند میں بتاہیئے جات کیا حضب احتلال کے جواب کے ہی ان کے اخلاف کو کار بھائی ٹی ٹی اے کر سکتی ان کی ممبرشپ ختم کرانے کے لئے قومی سمجھیں جا ریاض صاحب جی بلکل اس میں دیکھا جا سکتے اس بات کو کہ اگر انہوں نے چونکہ ان کی حد تک تو معاملہ ویسے ہی آپ کو پتا ایک فیصلہ آ چکا ہے اس میں فیصلہ آلڑی موٹ دے چکی ہیں اور اگر ہو گا اس میں تو پھر یہ دوبارہ معاملات ٹیک اپ کیا جائے گا اس کے حوالے سے تھینکیو خون تھینکیو سو مچ علی افضل صاحب بتائیے گا جو خان صاحب پر یہ کیسز پر کیسز بنائے جا رہے ہیں کیوں ان کا راستہ روکا جا سکتا ہے اس سے دیکھیں جی یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی انفورچنیٹ سی بات ہے خان صاحب اس ٹائم پاکستان کی سب سے پاپولر جماعت کے لیڈر ہیں اور خان صاحب اس ٹائم پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں تو یہ جو اچھے اتھکنڈے یہ حکومت امپوز کر رہی ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے راستہ روکا جا سکتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جتنا یہ دوبانے کی کوشش کریں گے پی ٹی آئی کو لوگ ریائکٹ کریں گے اور لوگوں نے ریائکٹ کی ہے لوگوں نے یہ جو ستارہ جولائے کا الیکشن تھا اس میں لوگوں نے ریائکٹ کیے اور اسی طرح یہ جو اب زمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے نو حلقوں میں لوگ اس میں بھی ریائکٹ کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اوور ویلمنگلی خان صاحب جو ہے میجورٹی لیں گے اور اسی لیے یہ لوگ گھبرا رہے ہیں نیو الیکشن سے جو خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے پی ٹی آئی کے ایک سابق ام میں نے کراچی سے شکور صاحب وہ آگئے ہیں خان صاحب کے خلاف کہ میں نے صریفہ نہیں دیا تھا میرے سے بس سائن کروایا گیا تھا ایک سو تئیس میمبر کے ساتھ اب اس چیز کو آپ کیسے دیکھیں کیا نو حلقوں پر الیکشن ہوں گے یا آٹھ پر پھر ہو گا نہیں کیا ابھی تو کیونکہ فیلال یہ اب معاملہ عزالت میں چلے گا الیکشن تو بالکل کیونکہ پچیس سپٹیمبر کو ہونے جا رہا ہے میں ضمجت ہوں الیکشن تو اسی طریقے سے ہوگا یہ ایک انفارجنیٹ سی بات ہے ایک غلط روایت ہے آپ کو پتا ہے کہ اس ملک میں چھانگا مانگا گی سیاست کس نے شروع کی اور اس کے آج تک ہم اس کے جو ہے وہ آفٹر ریزلٹس جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں سو یہ نہیں ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی سینٹی پریویل کرنی چاہیے آج عمران ریاض نے ٹویٹ کیا کہ پنجاب کے ایک میمبر کو خریدہ گیا پی ٹی آئی کے اور پنجاب میں پھر شاید شاید پنجاب کی حکومت کا پھر کوئی کام ہونے جا رہے ہیں سینٹ کو آپ کیسے دیکھو لیکن مجھے اس بارے میں تو نالیج نہیں تھا آپ میرے نالیج ملائے لیکن یہ یہ وہ سارے اوچھیت کرنے ہیں جن کو ہم پری ایمٹ کر رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کسی بھی سٹریٹیجی سے پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کے ورکر کو نہ ڈی موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے نہ اس کا راستہ روکا جا سکتا ہے یہ جتنا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے یہ الٹی پڑے گی چیز اور عوام ری ایکٹ کریں گے اور اپنے ووٹ کی طاقت سے ری ایکٹ کریں گے انشاءاللہ بہت شکریہ شکریہ